بسم اللہ الرحمن الرحیم پوفیق اسلام کے ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو ناظرین و سامعین گھر کی مٹی سے گھر کے غرد و غبار سے عام طور پر گھر میں جو جھارو لگاتے وقت جو مٹی نکلتی ہے غرد و غبار نکلتے ہیں غرد و غبار کے ذریعے سے اور مٹی کے ذریعے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ پتا لگایا جا سکتا ہے کہ جادو کی علامت ہے یا جنات کی علامت ہے یا خبیص کی علامت ہے یا پھر اچھی نشانی ہے آئیے آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے جانئے میں ہوں ساجد فیزی آپ دیکھ رہے ہیں پوفیق اسلام چائنل آپ جب بھی اپنے گھر میں جھارو لگائے خاص طور پر مائے بہنیں اپنے گھر میں جھارو لگاتی ہے تو جو بھی غرد و غبار نکلتی ہے مٹی ہو یا پھر غرد و غبار اس کو ایک جگہ جمع کر کے اس میں سات مرتبہ آیت القرصی پڑھی جائے سات مرتبہ آیت القرصی پڑھی جائے اس کے بعد سات مرتبہ پڑھی جائے آیت القرصی سات سات مرتبہ پھر کر غرد و غبار کے اوپر دم کر دیا جائے اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیا جائے اس کے بعد اس کو سونگا جائے اگر اس میں مچھلی کی بدبو آ رہی ہے تو یہ خبیص جنات کی اثرات ہے علامت ہے اگر اس میں کوئلے کی بدبو آ رہی ہے تو پھر یہ جنات کی نشانی ہے اور اگر گوشت کی بدبو آ رہی ہے تو پھر یہ جادو کی علامت ہے اگر اچھی خوشبو آ رہی ہے تو پھر اچھی نشانی ہے آپ ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو پانچ مسجدوں کا پانی لینا ہوگا اس میں سات مرتبہ آیت القرصی سات مرتبہ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر بہت وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا تو آپ آسانی سے اس عمل کو کر کر پہچان سکتے ہیں